اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بار وقت ملتی رہیں ناظرین اگرامی آج ہم حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کے مناقب بیان کریں گے تو ناظرین اس صفحے میں ارض ہے کہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کی خدمت میں اہل بیت اطہار کے روشن چشم و چراغ امام باقر رحمت اللہ علیہ بچپن شریف میں حاضر ہوئے اور چونکہ آخری عمر میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کی بینائی کمزور ہو گئی تھی اس لئے آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا محمد بن علی بن حسین بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالی انہو نے آگے بڑھ کر امام باقر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کو چونگ لیا اور فرمایا اللہ پاک کے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے وہاں موجود حاورین نے آپ سے ارز کیا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ظاہری طور پر پردہ فرما چکے تھے اس پر حضورت جابر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا ایک مرتبہ میں رحمت دو عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ کی مبارک گود میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضورت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کھیل رہے تھے نانا حسین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر میرے اس بیٹے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی یعنی زین العابدین ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا سید العابدین کھڑے ہوں تو وہ کھڑا ہوگا پھر اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا اے جابر تم ان کو دیکھو گے جب ان سے ملو تو میرا سلام کہنا حوالہ ہے سوائق المحرقہ صفحہ دو سو ایک اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ النبیل امین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خوب شیر لکھا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا ناظرین محترم شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے چین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے شہزادے سلسلہ قادریہ رضویہ اتاریہ کے پانچمیں شیخ طریقت حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ ہیں آپ کا مبارک نام محمد کنیت ابو جعفر اور لقب باقر شاکر اور حادی یعنی ہدایت دینے والا ہیں آپ کی ولادت شریف واقعہ کربلا سے تقریباً تین سال پہلے تین سفر المظفر ستاون ہجری بروز جمعت المبارک مدینہ پاک میں ہوئی حوالہ مسالک السالکین جلد ایک صفحہ دو سو تیرہ تاریخ مشایخ قادریہ صفحہ پچھتر اور شجرہ آلیہ قادریہ کا ایک بہت خوبصورت شیر ہے کہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم حدا کے واسطے ناظرین حضرت محمد باقر رحمت اللہ اللہ کو باقر کیوں کہا جاتا تھا اس سلسلے میں حرض ہے کہ آپ رحمت اللہ اللہ کو باقر کہنے کی وجہ اس سوائق المحرقہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ باقر الارد باقر الارد یا اردو میں پڑھیں گے تو باقر الارد زمین پھارنے اور اس کے چھپے خزانوں کے نکالنے کو کہتے ہیں اسی طرح آپ رحمت اللہ اللہ نے اللہ پاک کے احکامات کے اندر راز و معرفت کے چھپے خزانوں کو ظاہر فرما کر ان کی حکمتیں بیان فرمائیں مزید یہ بھی ہے کہ باقر علم کو چیرنے والے کو کہتے ہیں چونکہ آپ وسیع العلم یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے لہٰذا آپ کو باقر کہا گیا حوالہ سوائق المحرقہ صفحہ دو سو ایک حضرت امام باقر حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کے چار صاحب زادے اور تین صاحب زادیاں تھیں اور ایک قول کے مطابق پانچ صاحب زادے اور دو صاحب زادیاں تھیں حوالہ میرات المناجی جلد آٹھ صفحہ چھ سو اکیس ناظرین اگرامی امام باقر رحمت اللہ علیہ بہت ہی عظیم و شان شخصیت کے مالک تھے لہذا اے آشقان صحابہ و اہل بیعت اللہ پاک کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری نسبت و عقیدت رکھی ہے الحمدللہ ہماری نسبت کیسی پیاری ہے کہ پیارے پیارے امام باقر رحمت اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد ہیں اور آپ کی مبارک ذات پر حسنی حسینی سادات کرام کا سلسلہ مل جاتا ہے کیونکہ آپ کے والد محترم حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ امام اعلی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں اور آپ کی امی جان نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہیں یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی آپ کا گہرا رشتہ ہے چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت محمد بن ابو بکر رحمت اللہ علیہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مصر کے والی مقرر ہوئے ان کے شہزادے حضرت قاسم رحمت اللہ علیہ کی شہزادی حضرت فروہ بنت قاسم رحمت اللہ علیہ ہمہ کا نکاح حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ سے ہوا تو ان سے سلسلہ قادریہ رضویہ اتاریہ کے چھٹے شیخ طریقت حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو یوں صدیق اکبر تمام سیدوں کے نانا ہیں اور علی مرتضی رضی اللہ سیدوں کے دادا ہیں حوالہ میراج حوالہ میرات المناج جلد آٹھ صفحہ پانچ سو اٹھن میں ناظرین محترم صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام علیہ مرزوان کی محبت راہ نجات ہے مرود قیامت شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے حصہ پانے کے لیے صحابہ اکرام اور اہل بیت اتحار کی غلامی کا پٹا گلے میں ہونا ضروری ہے صحابہ اکرام علیہ مرزوان کی اہل بیت اتحار سے عقیدت و محبت کے کئی واقعات ہیں ایسے ہی اہل بیت اتحار کے صحابہ اکرام علیہ مرزوان سے الفت و شفقت کے بھی بے شمار انداز ہیں جیسے کہ امام باقر رحمت اللہ علیہ کی پوتی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی صاحب زادی کا نام مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بیوی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک نام پر تھا آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف آج بھی مصر میں موجود ہے اور آپ کے مزار شریف کے ساتھ جو مسجد ہے اسے آپ کی نسبت کی وجہ سے مسجد آئیشہ کہا جاتا ہے عاشق صحابہ و اہل بیعت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت مولانا محمد علیاس اتار قادری دامت برکاتهم العالیہ کیا خوب لکھتے ہیں آل و اصحاب نبی کے جس قدر چاہنے والے ہیں ساروں کو سلام صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد ناظرین اگرامی آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے ساتھ بہت جل آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب سے راضی ہو فی امان اللہ